ایسی ہے دنی نان نہیں ہے بیٹا باسون اممہ کے بٹو سے پیسری کھا کر فوراً چار نان لے چلدی کر کھڑی کیا دیکھ رہی ہے اس وقت عریبہ نہیں جائے گی ابا ہاں تو پھر کون جائے گا میں لے آتا ہوں تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے کیا ہو گیا شرافت بیمار ہے بچہ کوئی بات نہیں اممی کونے پہ ہی ہے میں لے آتا ہوں سنو پلیز زیرا جلدی لے آنا بہت سکھ بھوک لگ رہی ہے دیکھا دیکھا کیسے قدرت نے حساب چکتا کیا اگر باپ کی پہلے عزت کر لیتا نا تو آج ہی سال میں نہ ہوتا بس کر دے ابا خدا کے واسطے بس کر دیں اگر بکشش کا سمان نہیں جمع کر سکتے تو گناہوں کا سمان بھی نہ سمیٹیں کچھ تو خدا کا خوف کریں دہرے اس وقت سے ابا قبر میں آپ سے بھی حساب کتاب ہوگا اے تم اس سے کیسے بات کر رہی ہے کیسے بات کر رہی ہے تم اس سے میں باپ ہوں تیرا غلام نہیں ہوں دیکھے جا اس کو دیکھے جا اس کو ابھی کب لے کر رہے گا روٹی نمبر سے جواب موسیلی ورہا براہی مرسپانی کچھ تیبات کو بھی لیتی ہے رفا نے فون کھنیا ان کے ابھی تک پتنی اس کے بوا کے بیٹے کی طبیت کیسی ہوگی کروں تو کیا کروں اس کے گھر کبھی نہیں پتا یار موسیقی 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 دھپڑ کھا کے بھی سکون نہیں ملا تمہیں انسان کچھ دے شرم ہی کر لیتا ہے کیوں کھڑی ہو میرے سر پہ دو دن سے آپ کا بھائی تکلیف میں تڑا پر آئے کب سے اس کو چکر آ رہے ہیں لیکن مجال ہے جو آپ کمرے سے ایک دفعہ بھی نکلی ہو اور اپنے بھائی کی طبیعت پوچھئے ہو کیا پوچھتی کب مرے گا یہ پوچھتی لیکن کچھ تو خدا کا خوف کریں بجو مرنا تو ایک دن سب نے ہے کل نہیں تو آج ہم سب نے جانا ہے اس دنیا سے اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ خدا آپ پر کوئی ایسا وقت نہ لائے جس میں آپ کو اپنی موت کی دعا مانگنی پڑے بھائی تو پھر خوش قسمت ہے کہ آخری وقت میں اپنے تو ان کے ساتھ ہیں ارے دریں اس وقت سے جب آپ تکلیف میں تڑپ رہی ہوں اور کوئی مخلص رشتہ آپ کے پاس نہ ہو تمہیں جنیت کا مرنا اتنا براہ اس لیے لگ رہا ہے نا کیونکہ جب وہ اس گھر میں نہیں ہوگا تو تمہارے خرچے اٹھانے مالا کوئی نہیں ہوگا اے نا اگر بھائی آپ سے ناراض چلے گئے نا اس دنیا سے تو میرا خدا بھی آپ کو ماف نہیں کرے گا میری بات سنو فلحال تم مجھے ماف کرو اور جا یہاں سے تمہارے لیکچے سننے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس شلو یہ آواز کہاں سے آرہی ہے؟ کوئی آواز نہیں آرہی اپنے کام سے کام رکھو چلو جا میری بات سنو خبردار جو کسی چیز کو ہاتھ اگا ہے اتنا مہنگا فون پہلے وہ فون اور اب یہ فون یہ کان سے آیا خود ہی کونو تم مجھے سوال جواب کرنے والی اپنے کام سے کام رکھو اتنی خیمتی انگوٹی یہ کس نے دیئے کان سے آئیے نکھو میری کام رکھو چلو جاؤ آئندہ سے مسلمات پوچھنا چاہ چیز کہاں سے آئیے لائبا کہاں جا رہی ہے بیٹا کھانا تو کھاؤ ماما وہ آلیا کی کال ہے پس دو منٹ اچھا نہیں لگتا مامی آپ میسم ہم تمہیں معلوم تھا نا کہ آج ہم نے لنچ پہ شیزا کو انوائٹ کیا وائے تمہیں گھر پہ موجود نہیں ہونا چاہیے تھا کہاں تھے تم میں آہ میں ابتہ کچھ فینس کے ساتھ تھا مامی اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہاری اس فرینڈ کو لیکن اس میں اور شیزا میں زمین آسوان کا فرق ہے سمجھے تم میسم میں تم سے بات کر رہی ہوں جواب دو امی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے اچھا تو پھر ہمیں بھی سمجھا دو اس خاموشی کا مطلب کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں خود پر بیچ جانے سے سمجھ آتی ہیں میسم امی پلیز آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتی آخر میری بھی کوئی لائف ہے یہ تم امیزا کس لہجے میں بات کرو میسم کیا ہو گیا گیا تمہیں پہزیب تمیز سب بھول چکے ہو گیا ابھی ابھی اسی وقت مافی مانگو مانوی سے چلو میں بہت دوسری ہمیں میں بہت دوسری ہمیں اپنی دو دن کی محبت کو میں ہی مامتہ کی چاہت سے توڑنا چاہتے ہو میسم می ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو پھر بتاؤ آخر شریزہ میں کیا پرابلم تمہیں نظر آتی ہے مسم ہمیں میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر چاچو کو شزا نہیں پسند ہے تو اس اکیے اس اگر چاچو کو شزا نہیں پسند ہے تو اس اکیے اس اکیے دادو ہمیں چاچو کی چوئس کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے مہبہ بس چھوٹے یا بڑے کے لحاظ ہے یا نہیں کوئی کیا؟ மமி, மமி, کھانا 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 மமி, ம.. மமி மீசம் மீசம் மூஜைத் தும்சி یہ தவக்கு نہیں دی مہексی موسی اور تم ہاں اندارگر بڑوں کے بیچ میں بونے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی یہ تردیت کی ہمیں تمہاری ریناکس پلیز بیٹھیں می سم بھابی بھابی آپ تو سب جانتی ہے میں ورفہ کے بغیر جینے کا سور بھی نہیں کر سکتا اور امی جو رشتہ بنانا چاہتی وہ زبردستی کا تعلق ہے ایسے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی بھابی می سم زندگی میں تین چیزیں ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے کرنے باتیں پیار اور فیصلہ اب تم جو بھی فیصلہ کرو گے نا بہت سوچ سمجھ کے کرنے کیونکہ اگر یہ فیصلہ غلط ہو گیا نا تو نہ ہی کوئی پیار کرنے والا ہوگا نہ ہی کوئی بات سننے والا اپنے حق کا استعمال ضرور کرو لیکن دوسروں کو جتا کے نہیں حق کے راستے پہ سب سے بڑی سختی یہی آتی ہے بھابی کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے بھیڑ میں کھو جانے سے ڈرو مگر تنہائی سے نہیں تنہائی میں تو خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے بھابی پلیز آپ ایک بار امی سے بات کیجے گا بس ایک بار ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے آپ ایک دفعہ ان سے کہہ دیں کہ وافہ سے مل لیں موسیقی وافہ آج کل میسے میں اتنا گمسم اور اداس کیوں رہنے لگا ہے موسیقی میسام میرا راستہ چھوڑے میسام 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 بعض لڑکیوں کی قسمت بھی بڑی کامال کی ہوتی ہے اگر رشتے کو کسی کی بری نظر لگ جائے تو قسمت بھی کام نہیں کرتی ای تنگ شیزا تمہیں میسام کو اتنی آسانی سے ہارنا نہیں چاہیے میں ہاروں گی بھی نہیں میسام کو میں اتنی آسانی سے نہیں ہاروں اور وفا کی مجھ سے دشمنی اسے بہت بھاری پڑے گی دراصل میسام میرے ڈاڈ کو پتا چل گیا کہ میں آپ سے ملتی ہوں یہی بات بتانے کے لئے اس دن درائیور بھی میرے پاس آیا تھا اور یقین ہی نہیں یہ بات اس ٹوپڈ ڈرائیور نہیں کی ہوگی چلے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں اچھا ہی ہوا اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود جا کے بات کرلوں آپ پہ ڈاڈ سے وہ دراصل میں میں رشتی کے لئے اپنی موم کو آپ کی گھر بھیجنا چاہتا ہوں اپنی مجھے 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 کسی کی پرواہ نہیں ہے سمانہ کچھ بھی کہے کچھ بھی کرے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پتا مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہے اس سے آپ صرف ساتھ نے بھانے کی نہیں ہے اسم چھپانے کی ہے اسد جو میں نے آپ سے چھپائے جو جاننے کے بعد شاید اب مجھےakk سائی نہیں کریں گے کیا چھپائے ہوں اسے میں ایک بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں بس پر یہ ست سننے کے بعد میری محبت میں اتنی سے بھی کم ہی نہیں کیا سبھی چیزی میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں لیکن سچائی صرف اتنی نہیں کہ میں غریب ندکی ہوں بلکہ میری امی ایک معمولی سے ایک گورمنٹ سکول میں ٹیچر ہے باپ چواری اور وہ ڈرائیور اور وہ ڈرائیور وہ ڈرائیور میرا چواری کیا اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا دھوکہ ارے میں تو تمہیں شریف لڑکی سمجھتا تھا تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیاں نکلی ہو خبردار جو اپنے موں سے میرا نام بھی نکالا تو خبردار جو لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی مجھ سے جھوٹ بول بول کر ایکسپنسف گفت لے تیری ارے تم تو لالش میں ڈوبا وا ایک مجسمہ ہو جوالا مجنگ آہ دوڈے کیاوہ کیاوہ ہاہ ٹھرہ تھا ٹھہ خدا کیاوہ سبی کبھی گوijke ہنم ساکتے ٹھیک سبید پر ساعدگل میں پرامس کرتا ہوں کہ آپ کے اندر جو بھی انسیکیورٹیز آپ فیل کرتی ہیں جو آپ میں ہیں وہ میں سب دور کرتی ہوں ہمارے راستے میں کوئی بھی دیوار آئے گی تو میں اسے ٹکرا جاؤں گا پس ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھیں خود کو اکیلہ نہیں پائیں گی دیکھیں آپ جو بات مجھ سے کرنا چاہتی ہیں کہنا چاہتی ہیں جو آپ ابھی کر نہیں پا رہی کیونکہ شاید آپ گھبرا رہی ہیں ڈڈی I completely respect that and I understand so no pressure لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ comfortable feel کریں گی اور آپ مجھے completely trust کر سکتی ہیں جب آپ share کریں گی share کر کے دیکھیں گا ضرور آپ اپنے اندر سے پول پائیں گی I guarantee you that thank you you need time excuse me one second hello yeah buddy yeah yeah man I'm good you know the usual buddy yeah yeah just keeping it real absolutely absolutely yeah 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 night yeah I'll be free and go there and go around you موسیقی 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 اہاں پرانے لگتے ہو آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں اس کا مقصد میرا مطلب ہے حالات ایسے ہیں زمانہ ایسا ہے ام شور وفا کوئی نیا ڈرائیور تو افورد نہیں کر سکتی اور ام دائم شور کہ اس کے فادر جو ہے وہ کسی غیر آدمی پہ اتنا بھروسہ تو نہیں کر سکتے ملازم رکھیں گے نا تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت ترانے ہو جی تو صاحب تو رشتہ وشتہ نہیں پایا جی بات پککی وغیرہ ہوئی ہوگی اور ملازم کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے گھر کے بار میں ساری انفرمیشن ملازمی تھی ہوتے جن کو پتا ہاں بتاؤ ملازم تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو گاری میں بیٹھو نا چا ملازم 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 ہیسام تو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں شیزا 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 what are you doing what are you doing no wait what is she doing بس کرو اندر جاؤ تو he's crazy no i'm not crazy اندر جاؤ تو بس کرو شیزا چالو اس کو لے جاؤ یار سن وفا میں شیزا کی طرف سے پارجائز کرتا ہوں i'm really sorry okay ہیسام پلیز میری ڈرائیور کے سامنے پہلی بہت تماشا ہو کیا میں ابھی بات نہیں کر سکتا ایک منٹ وفا موسیقی 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 آنکر چاہتی کیا ہے وہ ہے کون کس کے بھرم پر اپنا چھل رہے ہیں شیزا تم کون ہوتی وفہ سے بدتمیزی کرنے والی میں نے بدتمیزی نہیں کی اس نے بدتمیزی کی تھی دیکھو میں تمہیں بطا رہا ہوں کہ آج میں نے پہلی اور آخری بار یہ سب برداشت کر لیا ہے لیکن نیکس ٹائم نیکس ٹائم وات وات موسیقی نیکس ٹائم میں تمہیں کچھ سوچنے کا محقہ بھی نہیں دوں گا سمجھی تم موسیقی اس پاپا کے لئے تم پرسو پرانی دوستی کو توڑنا چاہ رہے ہیں لانت بیش تو میں اسی دوستی پر جو شرمندگی کا باعث بنے اور کان کھول کر سن لو تم اگر تم نیکس ٹائم مجھے وفہ کے ارد گرد بھی نظر آئی نا تو مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوگا اور کتنا کتنا بورا بننا چاہتے ہو تم پاپا کے لئے یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا اور جس فور یو کانی انفرمیشن یہ جو تم میرے گھر والوں کو میرے خلاف کری ہو نا یہ بہت مہنگا پڑھنے والا ہے تمہیں میں نے ہاتھ نہیں جوڑے تھے تمہارے گھر جانے کہ تم میرے پاس آئے تھے ہاتھ جوڑے تھے کہ گھر چلے جاؤ پھر آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بات تم دوبارہ میرے گھر کبھی متانا میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا اپنے گھر والوں کو and now mind your own ڈیم بزنس ملیے تو ایم بزنس ملیے تو ملیے تو ملیے تو ملیے تو ہی آپidar ہے نعم تو میں ٹھیک ہوں آجا نہیں تمہاری آواز سے تو ساف پتہ چل رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہیں تو تم ہی بتاؤ کیا کروں میں ہونسی وفا کر تم مجھ سے پوچھو تو سمائل کر دو پلیس میں ہی سمائلیں ٹھیک ہے چیڑا یقین آگیا کہ میں ٹھیک ہوں خاف اللہ کی زندگی رہے گئے میں یہ ایک نے تو انتے ہیں قلقت میرے تو انتے ہیں لیکن سلام اگری یا لینے کھیکا میں اور بتاعت ہوں میں تین کل کری کریں میں بہت میک وسلم میں نے کہای چاہتا ہم صرف اپنے میں دیکھے میں بہت سکتا ہے آپ کا شرط ہوں اور کو شرط ہے ہاں آپ کا کر سکتا ہے چلو aller. پھر ایسا ہوں. ٹّلیے. Vafyar جی. ایک بات پوچھو. ہاں پوچھو. مہین کا سیل فون آپ کو کس نے دیا میرے دوست نے دیا ہے اچھا ہے نا وہ پہلے بارا کافی پرانا ہو گیا تھے اس لئے پھینک دیا میں نے مجھے تو ایسی دوستی سمجھ میں نہیں آتی پہلے لنچ تا میرے گیفٹ سرور انسان کا اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اچھا شک کر رہے ہو تو مجھے نہیں نہیں وفا جی میں آپ پہ بلکل بھی شک نہیں کر رہا ہوں میں تو بس آپ کے موہ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ میرے دماغ میں جو باتیں چل رہی ہیں ان کو غلط ثابت کر سکنا بس کیسی باتیں کر رہے ہو تم اب گاڑی کیوں روک دی فرہاد کہاں جا رہے ہو بھاکل تو نہیں ہو گیا یہ کیا ہو گیا ہے فرہاد گاڑی کیوں روک دی ہے کیونکہ چلتی ہوئی گاڑی ہن انسان کے منزل روزا کے رکھتی ہے اور بجے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کہیں آپ کسی دوسر منزل پہ نہ اتر جائیں اور اگر ایسا ہوا تو بھاکل تو نہیں ہوں میں جی نہیں پاؤں گا فرہاد کیا ہو گیا کیسی باتیں کر رہے ہو دیوانہ ہو گیا ہوں بھا جی دیوانہ ہو گیا ہوں جب رات پہ سوتا ہوں تو نین نہیں آیتی صبح ہونے کا انتظار کرتا ہوں کہ جیسے ہی صبح ہو اور مجھے آپ کا دیدار ہو بھا جی اس سے دور میں چاہیے گا بھا جی میں آپ کو کسی اور کسا بات نہیں سکتی فرہاد دیکھو میں بہت قدر کرتی ہوں تمہاری محبت کی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو بھا جی بھا جی میں سلم ہے سے بہت رہتا ہوں جی سلم ہے آپ رہا ہوں میری جان مانگ لیجے گا لیکن اپنا آپ نہیں پلیس بددو دیکھو زرا کیسے بچوں کی طرح رو رہے ہو اٹھو چلو چھاب باش اٹھو اتھر دیکھو میری طرح پرہاد میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم میرے لئے بہت کچھ کرتے ہوں مجھے کوئی شک نہیں ہے تمہاری محبت پر شک دھیمک بن کے رشتوں کو کھا جاتے ہیں لیکن تمہیں بھی مجھ پہ یقین کرنا ہوگا کہ میں ایک صاف اور با کردار لڑکی مجھ پہ شک نہ کر سکتے تو مجھ پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ہی پاگل ہوں جو آپ پہ شک کر رہا ہوں اللہ مجھا ماف کرتا ہوں مجھ پہ جی آپ نے پیس مجھا ماف کرتے گا اسے اسے والتو ہوگے اچھا باس چلو بیٹھو گاڑ چلو 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 بیٹھے تمہارے لئے گرمہ گرم سوپ لے کر آئی ہو یہ دیکھو چلو بیٹھے یہ شاید میری زندگی کے آخری سیلری ہو کیونکہ جانے والے وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مت کر ایسی اولٹی سیدھی باتیں تمہیں تو پتہ ہے نا ڈاکٹر تو چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں صرف پیسے بنانے کی خاطر یہ ہی سوپ ہی ہوتاں تو نہیں نہیں بنا دھار آپ خود کو یہ جھوٹی دھسلیاں دینا بند کریں مجھے آپ لوگ کی بیچ سے جانا ہے اور یہی سچ ہے بس جانے سے پہلے کچھ اچھی یادیں اپنے جاتے لے کر جانا چاہتا ہوں بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون کیوں امی ہے وفا ہے اپنے سارے لوگ تو ہیں تمہارے ساتھ میرے بارے میں سوچو تو کبھر میں بلکل اکیدہ ہوں گا کیا ہوا بھائی اب کونسا ایموشنل ڈراما شروع ہو گیا ہے تم میرے بیٹ پہ کیا کریا اتھو فوراں سے پہلے اٹھو بیٹے وہ بیمار ہے اس کے کمرے کا پنکھا نہیں چل رہا تھا اس لئے یہاں لٹایا میں نے میں نے دو اسے تو پنکھا اس کی کمرے کا خراب ہے میں کیوں قربانی دوں بیٹے ٹھیک ارے جونیر دیکھو بیٹے مینہ میں جانتا ہوں بب فا تم ان سے نفرت کرتی ہو لیکن شاہد اس کی بجا یہی ہے نا کہ میں نے تمہیں زندگی پر صحیح راستے پر چلنے کی تلقیم کیا اور یقیناً اس کی وجہ سے تمہیں برا لگاؤ گا ہو سکے تو اس کے لئے مجھے معاف کرتے ہیں نا اور ٹرشٹ میں بفا ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور یقین آئے گا کہ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا خدا جانتا ہے بفا میں نے جو کچھ کیا ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے کیا اور تم نے تو کبھی مجھے اپنا بھائی سمجھا ہی نہیں جب دیکھو جس علیل کیا میری بیستی کی پر اس کے لئے میں نے تمہیں معاف کیا پر ایک بات یاد رکھنا وفا سبق وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے چلے امی اب ہم وفا کو مزید ڈسٹرب نہیں کریں گے اور آج کی رات ہم اگر پانکے کے سویں گے چلے بھائی بھائی جنید ٹھیک ہو جائے چلے آج جو چھے کہتے ہیں لو بہت اچھے چونکوڑ در آتی تھی موسیقی